فاقی وزیر برائے منشیات شہریہ رفریدی گفتگو کرے ہیں جو چاہتے ہیں مولانا صاحب لیکن انشاءاللہ مولانا صاحب آپ کا یہ اقتدار کا خواب میرے رب کے فضل سے کبھی قبول نہیں ہوگا آپ اگلے پیچھے آج بلاول کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کبھی میری مریم بہن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ اگلوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اور یاد رکھیں جن کا ہونے کا یقین اللہ سے ہوتا ہے وہ اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں وہ کسی کے بیچھے بھاگتے نہیں ہیں عمران خان اللہ سے مانگ رہا ہے اور اللہ کے لیے جتنی حکومت اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے دنیا کی کوئی طاقت ہم سے لے نہیں سکتی اور جتنی نہیں لکھی ہمیں کوئی دے نہیں سکتی شہریہ صاحب کہا جا رہا ہے کہ رانہ سناولہ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا تو ان کی رہائی جلد متوقع ہے تو اس حوالے سے آپ نے تو کہا ہے کہ کسی کو نہیں بخشا جائے گا آپ سارے ایک دفعہ اس حوالے سے تمام سوالات کر لیں تاکہ تشکی تشنگی نہ رہ جائے سوال کریں آپ زبردست اور کوئی سوالے سے کیونکہ یہ ان کا شہر ہے اور کوئی سوال ان کا شہر ہے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں آنکہ در گیا ہوں یا پتہ نہیں پورے جتنے سوالات ہے رانہ سناولہ صاحب کے حوالے سے آپ کریں ان کا کہنا کہ خالی مجھے پکڑ لیا میرا جب باقی گینگ تھا ان کو نہیں پکڑا کسی کو دیکھیں جی شازیب خانزادہ صاحب نے دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام اور ذکر اللہ کے فضل کے بغیر کسی کے زبان پر نہیں آسکتا مختلف پروگرام سے انہوں نے صرف کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے وہ کاٹ کے دکھایا چودہ دفعہ دکھایا چوبی سزار چوبیس لاکھ دفعہ دکھاؤ گے تو آج آپ کے لئے ہے کہ اگر عمران خان اور میرا اور ہماری حکومت کا یہ مقصد ہو کہ ہم لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں بے گناہوں پر کیسز بنائیں بینسوں کے پرچے اور چوری کے اور یہ وہ تو پھر لانت ہے ہم پر اللہ کی پٹکار ہو ہم پر اگر میں نے رانہ سناولہ کے خلاف کوئی بھی ایسی چیز کی ہو جس سے میں ایک بے گناہ کو زلیل کروں تو مجھے مرتے وقت اللہ کلمہ نصیب نہ کرے میں آج آپ کو بتاؤں ٹرائل شروع نہیں ہوا ٹرائل شروع نہیں ہوا کس کو ثبوت دیں ان کے ساتھ پانچ لوگوں کو بیل میں لی ہے وہ حکومت کار میں مداخلت اور ان کو رنگے آتوں پکڑا ہے رانہ صاحب آپ اگر ہم نے سختی کرانی ہوتی آپ عدالت میں ہر پیشی پہ خطاب کرتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں میرے رب کے فضل سے ٹرائل آنے دیں ٹرائل آئے گا ایک ایک ثبوت میں نے جان اللہ کو دینی اور ہم سب نے اللہ کو دینی ایک ایک چیز عدالت میں پیش ہوگی ٹرائل تو آنے دیں بدماشوں کے خلاف جو ہمارا پروسیکیوشن سسٹم ہے آج میں قوم کو بتاؤں کہ این ایف اینٹی نارکاٹکس فورس ستنمے پرسنٹ کنوکشن ریٹ ہے دنیا میں نمبر ون یہ عمران خانی شہریار نہیں کہہ رہا یہ یو این او ڈی سی کہہ رہی ہے اقوام متحدہ کا ڈرکس کنٹرول کا ادارہ کہہ رہا ہے اس کے علاوہ این ایف ایک میجر جنرل نوہ برگیڈیرز کے اندر کام کرتا ہے جب ٹرائل شروع ہوگا میں کس کو دوں میڈیا میں پہلے ثبوت اور سارا کچھ دے دوں تاکہ وہ سب چیز ایکسپوز ہو جائے اور میں سلام پیش کرتا ہوں انہینگروں کو چالیس پچاس پچاس لاکھ تنخائے لے رہے ہیں وہ خدا کے بندوں ذرا ہومور کرو ٹرائل شروع نہیں ہوا پہلی جج اور جوری بن گئے ہو انشاءاللہ ٹرائل ہوگا تمام چیزیں سامنے رکھی جائیں گی اور میرے رب کے فضل سے سب قوم دیکھی گی کہ پھر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ کتنے سال سے جو رانہ سوالہ سوگلنگ کر رہے تھے یہ منشاءال کی تو کیا یہ این ایف کی ناکامی یا غفلت نہیں ہے کتنے سال تک وہ ڈرگ پیٹلر بنے رہے ڈرگ سمگلنگ کرتے رہے تو میں اگر یہ سوال کروں کہ پاکستان کا میڈیا تو آزاد ہے کیا یہ میڈیا کی نالائکی نہیں ہے پھر کہ پنامہ لیگز کے لیے پھر یہ باقی چیزیں پاکستان میں نکلی آپ ہر شہر میں ادھر جو ڈرگ بیچتے ہیں تو آپ تو میڈیا شہر سے تعلق ہے آپ نے ان ڈرگ بیچنے والوں کو ایکسپوز کیوں نہیں کیا کبزہ مافیا کو کیوں ایکسپوز نہیں کیا دیکھیں میری بات سنیں این ایف کا کام ہے ثبوتوں پہ جانا یہ کہنا نہیں کہ جی فلانا ڈرگ میں ملاویس ہے فلانا ملاویس ہے رانا صنع اللہ کے حوالے سے فیصلہ بعد میں ایک شخص کو پکڑا گیا میں بار ہاں کہہ چکا ہوں انہوں نے آگے لیڈز دیں کہ فلانا فلانا ان کو پکڑتے گئے اور تین ہفتے تک کم و بیش رانا صنع اللہ صاحب کی گاڑی کو ہر شہر میں فالو کیا گیا ان کی فوٹیجز ہیں یہ کیمرہ فوٹیجز ہیں ہر چیز جب ٹرائل شروع ہوگا جب عدالت میں مقدمہ شروع ہوگا وہ تمام چیزیں دی جائیں گی میں رانا صاحب یا کوئی بھی ہو پارلیمنٹیرین ہے میرے پر حضت ان کی واجب ہے لیکن بعد جب قانون کی آئے تو قانون کے لئے سب برابر ہیں اے این ایف کے پاس سب کچھ موجود ہے سب اور میرے یہ لوگ کہتے ہیں ویڈیو 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 تو آپ ذرا وہ بھی سننے آپ نے میری اور ڈی جی این ایف کی پریس کانفرنس سنی ہوگی ڈی جی این ایف میجر جنرل وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلم بنا رہے تھے ہم کہ ابھی پوز اس طرح بناو ابھی پیچھے ہو جاؤ ابھی آگے ہو جاؤ جیسے ابھی میں ہوں تو مجھے کہہ رہے ہیں کیمرے کی طرف ادھر دیکھو کوئی کہتے ہیں ادھر دیکھو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ خدا کے لئے آپ کہتے ہیں میڈیا کہتے ہیں جی غریب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے غریب کو یہ کر دیا جب غریب کے خلاف جو بدماش ہے بائیس سو لوگ پاکستانی ڈرگز میں بھی تک پکڑے گئے ہیں سال وہ کسی کی اولادیں نہیں ہیں ان کے لئے کوئی آواز نہیں رانہ سناؤلہ صاحب منسٹر رہ چکے ہیں یا میں کوئی منسٹر ہوں تو مرے بیاد ڈالیں گا تب وہ خبر بنے گی میرا آج قوم سے یہ سوال ہے کہ ہم بڑوں کی پوجہ کیوں کرتے ہیں بتبرستی عام آدمی کا کیوں نہیں پوچھتے آج آپ ان کو ڈسکریج نہیں کر رہے وہ جوان جو ٹیوٹی پہ کھڑا ظالم کے آگے کھڑا ہوتا ہے آپ اس کو ڈیمورالائز نہیں کر رہے میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اس سپائی اور انسپیکٹر کو ہر لا انفورسنگ ایجنسیز پولیس اور تمام اداروں کو وہ حمد کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم روزانہ میڈیا پہ خبری ایسے چلاتے ہیں کہ ظلم ہوا ظلم ماضی کے لوگوں نے کیا کیوں آواز نہیں اٹھائی آج پاکستان جس نیچ سے گزر رہا ہے آپ کیوں یہ قوم کو نہیں بتا رہے کہ عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی عام آدمی کو عزت دیں وہ خود بخود قوم اٹھے گی آخر میں آپ سے میری ائر قویسٹ ہے کوئی اور سوالیں پہلے پوچھ لیں ابھی ہم ٹیلی فون کالز پہ ڈو مورز پہ چلنے والی حکومت نہیں اللہ کے پاس ہے آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان کی فورن پولیسی اور ہر لیول پر بہت بڑی جیت ہے پاکستان اور افغانستان کا جو تعلق ہے وہ لا زوال ہے دیپ روٹڈ ہے اور میرے رب کے فضل سے عشف غنی صاحب طالبان کی جو کنسرنٹ لیڈرشپ ہے اور پھر امریکہ اور باقی جو کیس چیک ہولڈرز ہیں پاکستان آج دنیا کو پتانا چاہ رہا ہے کہ افغانستان کا امن اس خطے میں خاص کر افغانستان کے چالیس سال سے لوگ زلیل اور اسواہ ہو رہے ہیں اور اسی طرح پاکستان میں یہ جو تنگ نظری ایکسٹریمزم یہ جو ڈرگز یہ جو مسلکوں کے نام پہ لڑائی جگڑے یہ میرے بچوں کے جو گلے کٹے تو دماغ کے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اب وقت آگیا ہے کہ قوم یہ دیکھے کہ پاکستان لیڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہندوستان کی اس وقت پیچس ہوئے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ طالبان ان کے پاس کیسے آکے بیٹھے ہم ہر کسی کے پاس جائیں گے دنیا کی امن کے لیے یہی پرائی منسٹر کا انیشیٹیو ہے یہ سواب دید اللہ کے بعد یہ سواب دید اللہ کے بعد پرائی منسٹر کی ہے یہ اختیار اللہ نے ان کو دیا ہے ہم عودوں کے لیے منسٹر کے لیے نہیں آئے تھے ہم ایک ورکر ہیں ایک سپائی ہیں اس ملک یورپ میں میں جہاں پہ جاب کرتا تھا ذرا اس کا پیکش آپ بتا کرالیں ہم یہاں پہ صرف اور صرف اس درتی ماں کو آج آپ نے یہاں کی بیٹیوں کے سامنے جو دیکھا آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ خدا کے لیے پاکستان کی بات جب آئے پاکستان کے بارے میں کوئی ایسی چیز نیگٹیو نہ اٹھائیں اللہ کا واسطہ ہے دنیا ان فوٹیجز کو اٹھا کہ پاکستان کے خلاف عالمی فورمز پر وہ پیش کرتے ہیں اور اینڈ بے پاکستان کے بزنس کمیونٹی سیبل آرمی ریلیشن ایگزمپلری ہیں وفاقی وزیر برائے مومن شیاط شہریر خان افریدی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ رانس ناؤلہ کا کیس ابھی شروع نہیں ہوا جب شروع ہوگا تب ہم ثبوت پیش کر دی جائیں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا ایک شخص فیصلہ بات سے پکڑ لیا گیا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ طالبان ان کے پاس کیسے آکے بیٹھے ہم ہر کسی کے پاس جائیں گے دنیا کے امن کے لیے یہی پرائیم منسٹر کا انیشیٹیو ہے یہ سواب دید اللہ کے بعد یہ سواب دید اللہ کے بعد پرائیم منسٹر کی ہے یہ اختیار اللہ نے ان کو دیا ہے ہم عودوں کے لیے منسٹر کے لیے نہیں آئے تھے ہم ایک ورکر ہیں ایک سپائی ہیں اس ملک یورپ میں میں جہاں پہ جاب کرتا تھا ذرا اس کا پیکش آپ بتا کرالیں ہم یہاں پہ صرف اور صرف اس درتی ماں کو آج آپ نے یہاں کی بیٹیوں کے سامنے جو دیکھا آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ خدا کے لیے پاکستان کی بات جب آئے پاکستان کے بارے میں کوئی ایسی چیز نیگٹیو نہ اٹھائیں اللہ کا واسطہ ہے دنیا ان فوٹیجز کو اٹھا کہ پاکستان کے خلاف عالمی فورمز پر وہ پیش کرتے ہیں اور اینڈ بے پاکستان کے بزنس کمیونٹی سیبل آرمی ریلیشن ایگزمپلری ہیں وفاقی وزیر برائے مومن شیاط شہریر خان افریدی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ رانس ناولہ کا کیس ابھی شروع نہیں ہوا جب شروع ہوگا تب ہم ثبوت پیش کر دی جائیں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا ایک شخص فیصلہ بات سے پکڑ لیا گیا ہے